دوستو آج شروع کرتے ہیں کہ کسی بیپار میں کسی بزنس میں سامان میں کتنے پرکار کے رکس اپ ایکاؤنٹس ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک سامان میں بیپاری ہیں ایک سمال ٹریڈر ہیں سامان میں بیپار کرتے ہیں سمپل بیپار کرتے ہیں بہت بڑا بیپار نہیں بہت کمپلکیشن ہے آپ کے بیپار میں اور آپ چاہتے ہیں کہ خود اپنے بہی کو اپنے کھاتا بہی کو خود سے لکھیں یا خود نہیں لکھ پائیں تو اس کو سمجھ پائیں کہ مطلب کیا ہوگا یا ہمارے بیجنس میں ہمارے بیجنس میں کون کون سے بکس اپ ایکاؤنٹس ہونے چاہیے یہ تو ہوتا ہے لارج بیجنس تو اگر لارج بیجنس ہے تو تھوڑی بہت ٹیپکل کٹھنائی آتی ہے لیکن اگر ہمارے ایک جنرل بیجنس ہے یا ایک سمال بیجنس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ خود اپنے سے بکس اپ ایکاؤنٹس کو دیکھیں سنیں یا اس کو لکھ پائیں جب جب ٹائم ملے گا ہم دکھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے تو اسی بارے میں ہم ایک انٹرڈکشن کرنا ہے کہ اگر ہم ایک سمال ٹریڈر ہیں ایک سمال بیجنس مین ہیں خود چاہتے ہیں بکس اپ ایکاؤنٹس کون کون سا رکھنا ہے تو ایک انٹرڈکشن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سا بک آپ رکھ سکتے ہیں جس سے سال کے انت میں at the end of the year آپ اپنے بیجنس کا result نکال سکتے ہو اپنے بیجنس کے ہر طرح کے انفرمیسن آپ خود سمجھ سکتے ہو اس کے لئے جروری ہے پہلے ہم یہ جانے کہ ہمارے ایک سمال بیجنس میں کون کون سے بکس اپ ایکاؤنٹس ہونے چاہیے تو اس انٹرڈکشن میں جو پہلا ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ایک سمال نے بیجنس میں جو ہم ٹرانجکسن کرتے ہیں جو ہم لین دین کرتے ہیں اس کے بارے پہلے بتا چکے ہیں کچھ بھی لینا یا دینا ہم کرتے ہیں جس کے فینانسیل تر میں میجرمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمارے پچھلے ویڈیو کو واش کر کے دیکھا ہوگا تو اس میں جو بھی لین دین کرتے ہیں اب اس کی سمیہ اس کو بہی خاطر ملکھنا پریکٹیکلی سمباؤ نہیں ہے تو کرتے کے آئے کہ ہمارے ٹیبل پر ہمارے آسپاس کہیں ہم نے ایک ردی ٹائپ کے پیپر رکھے ہیں یا کوئی ردی ٹائپ کے کوپی رکھی گئی ہے اگر کوئی ہم نے خرچہ کیا کچھ لین دین کیا تو بجائے مین بہی خاطر میں لکھنے کے اس ردی ٹائپ کے پیپر فیلال نوٹ کر دیتے ہیں سموسہ لیا پانچ روپیہ کا اب سموسہ پانچ روپیہ کا لیا تو کیا کرنے آج کا ڈیٹ ڈالا لکھ دیا سموسہ روپیس 5 کسی بھکاری کو دیا پانچ روپیہ کہاں لکھیں گے کس بہی میں لکھیں گے ہم نے جیسے بھکاری کو پانچ روپیہ دیا تو ہمارے ٹیبل پر کوئی ردی بہی ہے کوئی ردی پیپر پڑا خلیپ سے لگا ہوا اس پر ہم نے آج کا ڈیٹ ڈالا اور لکھ دیا آج دام ڈونیٹ کر دیا بھکاری کو پانچ روپیہ دیا چاہ والے کو دیا پان والے کو دیا سگریٹ والے کو دیا اگر بطی مانگا لیا دھوپ مانگا لیا چندن مانگا لیا ایڈسٹرہ ایڈسٹرہ یہ جب جب یہ تھوڑے بہت ہم کرتے رہتے ہیں تو اس کو نین بھک سپے اکاؤنٹ میں اسی سے میں لکھنا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے تو جب ہم لکھ لیتے ہیں شام کو بیٹھیں گے یا پھر اگلے دین یا جب ہمیں پھرست ملے گی تو اس پیپر کو جس پہ ہم نے لکھا ہے اسی سے میں نوٹ کیا ہے date, item, amount ہم کو مل جائے گا تو جس بک میں یا جس پیپر پہ ہم نے لکھا ہے اس کا نام ہے ویسٹ بک یا کہہ سکتے ہیں کہ میمرینڈم بک یہ کیا ہے ردی والے پیپر ہیں اپنے یاد رکھنے کے لیے میمری کے لیے ہم نے نوٹ کر دیا کیونکہ ساری باتیں یاد رکھنا پوسیبل نہیں ہے تو فلال اسی سمیں ہم جس بک میں لیتے ہیں تو بک کہا گیا ہے وہ کلیپ سامنے اس کو رکھا کلیپ شید کر کے پیپر رکھ دیا ہے اس پر نوٹ کر لیا کسی کو دیا پانچ سو روپی ہے کہاں لکھیں یاد رکھنا بڑا مسکل ہے تو فوراں اسی پیپر پر نوٹ کر لیتے ہیں date ڈال دیا اس آدمی کا نام لکھ دیا پانچ سو روپی ہے دیا نوٹ کر لیا پھر کبھی پھورشت میں ہم بیٹھتے ہیں آرام سے اس پیپر کو لیتے ہیں اور date wise کس آئٹم میں ہم نے پیمنٹ لیا ہے یاد دیا ہے وہ بھی ہم کو مل جاتا ہے اور کتنا ایماؤنٹ لیا ہے یا دیا وہ بھی مل جاتا ہے پھر آگے اسی آدھار پر on the basis of best book اور on the basis of memoranda book اگلے بک ہم لکھنے کے کوشش کرتے ہیں تو ساری سوچنا یہاں مل گئی ہے اور بھی لیندین ہو سکتے ہیں کچھ ایسے لیندین ہیں جن کے پیپر ہمارے پاس ہوتے ہیں وینڈ میں جمع کریں گے تو پیپر مل جائے گا چیک دیں کسی کو تو اسے کاؤنٹر پھل ہمارے پاس ہے مال ہم نے پرشیس کیا اس کے بیل ہمارے پاس ہے مال بیچا ہے تو اس کے بھی بیل ہمارے پاس ہے تو اس کو ردی بھائی میں لکھنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پیپر اس کے انوائس یا بیل ہمارے پاس ہے ہمارے بیل بک میں لگا ہوا ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کے لئے نہ ہمارے پاس کوئی رسید ہے نہ کوئی بیل بک نہ کوئی نوائس نہ کوئی کاؤنٹر فائل کچھ نہیں ایسا ہی تو چلتے اڑتے پھرتے ہیں تو ان کو کہاں لکھیں بھول جائیں گے بعد میں اس لئے ہم جہاں لکھتے ہیں جس چیز پر اس کا نام ہے ویشت بوک یا تو ایک سمانے بیجنس میں یہ بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم لوگ نوڈ کر سکتے آپ اس کو ادھار مان کر جو دوسرا بک ہم لوگ لکھتے ہیں یا آپ لکھو گا آپ بیجنس مین ہو یا آپ سٹوڈینٹ ہو آپ اس کو لکھ ہو گئے اس کا ہم لوگ کہتے ہیں جرنل بک یا جرنل بک کا دوسرا نام ہے دے بک جیسا کہ نام سے ہی پتا لگ رہا انوائیس ہو کاؤنٹر فائل ہو یا بینہ کسی انوائیس کو بینہ کوئی رسیٹ کے ہو اس کو ہم لوگ ایک اوریجنل بک سپ اکاؤنٹ پر لے کے جانا چاہیں گے اس کا پہلا جو ہے ڈے بک یہ اوریجنل بک سپ اکاؤنٹ کا ایک حصہ ہے ڈے بک کہیے یا جرنل بک کہیے اس کو لکھنے میں اس بک کی کافی سہیتہ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بک لکھا جاتا ہے لیجر بک چاہے جرنل بک ہو یا لیجر بک ہو یہ لکھنے کے لئے تھوڑی ہے اس کو لکھنے کے لئے جان چاہیے کون سا اکاؤنٹ سی کا نول چاہیے اکاؤنٹ سی لئے تھوڑی بہت آپ کو knowledge کی جورت ہے اکاؤنٹ چلیے نہیں مال لیا کوئی خاص نہیں ہے جو export بندہ ہوگا آپ نے کسی کو رکھا ہوگا بک کی پر اگرہ آئے گا بندہ اس کو لکھے گا لیکن یہ پہلا بک تو آپ بڑے آسانی سی لکھ سکتے کوئی دیکھتے بک تیار ہوگا لیکن اس کے لئے کچھ چاہیے اور تو دونوں بک ہوگیا ایک جو ہمارے سمانی بیجنس میں جو تیسرا بک ہو سکتا یہ کیس بک ہو سکتے چاہے student ہو یا بیجنس مین ہو چھوٹا بیجنس والے ہو بڑے بیجنس والے ہو جس طرح کے بیجنس مین ہو ان سب کو ہر حالت میں چاہے وہ گوڈز کھریتے بیشتے ہو یا سرگیس پروائیڈر ہو ہر حالت میں اس بک کو رکھنا انوارج ہے یا کانون آپ رکھتے ہیں اس لئے یہ بک رکھنا ضرور ہے جیسے نام سے پتہ لگتا ہے کیش بک یعنی اس پر کار کا بک ہے جس میں ٹوٹل جو کیش کا جو لین دن کرتے ہیں یا جو بینک میں لین دن کرتے ہیں بینک میں لین دن کیسے کرتے ہیں بینک میں جمع کرتے ہیں پھر ہاں سے نکالتے ہیں یا پھر کسی کو چیک کارٹ کر دیتے ہیں یا دوسری پارٹیوں کا چیک جو کولیکشن کیا اس کو ڈیپوژیٹ کر دیتے ہیں بینک میں ہمارا انٹریس لینا یا دینا ہو سکتا ہے بینک چیارجز ہو سکتے ہیں تو یہ بینک کے لین دن ہے بینک کے لین دن کے علاوہ ہم کیش میں لین کرتے ہیں کیش لیتے ہیں یا کیش کسی کو دیتے ہیں بڑے اماؤنٹ ہے یا چھوٹے اماؤنٹ یہ تمام جو کیش کے ڈیلنگ ہے یا جو بینک کے ڈیلنگ ہے ان دونوں ڈیلنگ کو ہم جس بک میں لکھتے ہیں اس بک کا نام ہم رکھتے ہیں کیش بک اس کا نام ہی کیش بک ہندی میں لوگ روکڑ بھائی کہہ دیتے ہیں روکڑ بھائی ہے یا کیش بک ہے ہمارے بیجنس میں ہم لوگ کیش میں لین دن کرتے ہیں یا چیک یا بینک مادھی سے جو لین دن ہمارے ہوتے ہیں ان سب ہی لین دن کو اس بھائی میں لکھتے ہیں اب الگ بات ہے کہ یہ جو بک ہے اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک پارٹ ہوتا ہے ریسیپٹ کے لیے اور دوسرا پارٹ اس کا ہوتا ہے پیمنٹ کے لیے یہ دو پارٹ اس میں یعنی جو ہم ریسیپٹ کرتے ہیں تو ریسیپٹ یا تو چیک میں کریں گے یا ریسیپٹ ہم کیش میں کرتے تو جو ریسیپٹ ہے اس کو ایک سائیڈ میں لکھتے ہیں ڈی آر سائیڈ میں لکھتے ہیں جو ہم کسی پیمنٹ دیتے ہیں کسی آئیٹم کے نام پر کسی پر پی کرتے ہیں یا تو ہم کیس میں پی کرتے ہیں یا پھر ہم چیک میں پی کرتے ہیں تو اس کو دوسرے سائیڈ میں لکھ ہیں تو کہ سکتے ہیں کیس بک کو کیا ریسیپٹ اور پیمنٹ بک ہے یا کیس اور چیک ریسیپٹ اور پیمنٹ بک ہے ایک طرف ریسیپٹ دوسرے طرف پیمنٹ اس بک کو نام رکھ دیا ہے کیس بک اب یہ آلق بات ہے یہ کیس بک بیجنس کے کنسلٹینٹس ہیں کوچنج انسلٹینٹس ہیں یہ سب کیس بک رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں پورے اپنے کیس ڈیلنگ کا لین دینے پتہ لگ جائے گا اور ایک فکس پیریڈ کے بات ایک فکس پیریڈ سٹن پیریڈ کے بات ہم کیس کا بائیلنس جاننا چاہتے ہیں کہ پیریڈ ہمارے کیس کتنا بچا ہے یا بین بائیلنس کتنا بچا ہے یہ پوسیبل ہوتا ہے بڑے آسانی سا ہم اس بک کے سہتہ سے نکال سکتے ہیں تو اس سہتہ سے ہم بین بائیلنس بھی نکال سکتے ہیں اور کیس کا بائیلنس بھی نکال سکتے ہیں جب چاہ اگر تھے اس میں ایک طرف ریشیپ لکھتے ہیں چاہ کیس میں یا چیک میں اور دوسرے طرف پیمنٹ لکھتے ہیں چاہ کیس میں یا پیمنٹ بین کے مادم سے بس اس کے باد بائیلنس نکال لیتے ہیں بائیلنس اس میں ایک بائیلنس نکال سکتا ہے کیس کا اور دوسرا بائیلنس نکال پر گارد کیس بک پڑھنا ہوتا ہے سیمپل کولم کچھ بک ڈبل کولم کچھ بک ڈبل کولم کچھ بک ڈبل کلم کچھ بک ڈسکاؤن کلم ڈیپل کلم کچھ کچھ کلم 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 لیکن جو سامان بی پاری ہیں سنگل دونوں طرف ریسیوٹ سائیڈ میں ایک کلم کلم کچھ کے لیے اور ایک پیمن سائیڈ میں کلم کچھ کے لیے سنگل کلم سیمپل ہو گیا اور دوسری دوسرا کچھ بک بنا سکتے ہیں ڈبل کلم کچھ بک اب یہ ڈبل کلم کچھ بک جورت ہے بنائی جورت نہیں چھوڑ دے ہمارے سنگل کلم کچھ بک سے کام چاہی جائے گا اگر اسے کام نہیں چلتا ہے ہم چاہتے ہی کہ ایسا کچھ بک بنائے جسے ہمارے کچھ کا ریسیوٹ اور پیمن پتہ لگ جائے اور کچھ کا بیلنس بھی پتہ لگ جائے اور ساتھ ساتھ اسی بک میں ہمارے بین کے بھی ریسیوٹ اور بین سے پیمن کا پتہ لگ جائے اور کتنا بین کا بیلنس سے وہ معلوم ہوگا دونوں کے ایک ہی بک میں چاہتے ہیں کش اور بین کب تو آپ کو ڈبل کلن بنانا پڑے گا ایک کلن بنانا پڑے کے لیے ریسیوٹ سائیڈ میں اور دوسرا کلن بنانا پڑے گا بین ریسیوٹ سائیڈ میں ٹھیک اسی پرکار پیمن سائیڈ میں دو کلن بنانے پڑے گے ایک کلن بنانے پڑے گا کش کے لیے اور دوسرا کلن بنانے پڑے گا بین کے لیے اس میں دھان کیا ہمارے اکاؤنٹ ڈیفرنٹ بینکوں میں ہم نے الگ اکاؤنٹ کھول لگا ہے اور سیچویشن آپ کو سوٹ نہیں کرے گا آپ چاہیں کہ ایک ہی کیس بک میں دونوں کام کر لے کیس بھی اور بین بھی سوٹ نہیں کرے گا سپوز کرے کہ ہمارے اکاؤنٹ ہے تین بین میں پی اور اپنے کیس کا لین دین یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی کیس بک میں کر لے یہ بہت ڈیفکلٹ ہے نہیں ہو پائے گا تو اس حالت میں اگر ایک بینک ہے صرف ایک بینک ایک 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 یہ قریب قریب possible ہے کہ ایک کیس بک میں لے سکتے ہیں دو کلوم بنا لیں گے ریشیپ سائیڈ میں دو کلوم پیمنٹ سائیڈ میں دو کلوم ایک کلوم کیس کے لیے دوسرے کلوم بینک کے لیے اور کہانی ہم لکھتے رہیں کتنا پیمنٹ آیا کتنا پیمنٹ گیا کہانی ختم اور اس سے ہم ایک ہی ساتھ میں دونوں کے بینک نکال پائیں جائے گا اور کس اٹ بینک بینک جائے گا یہاں پر لکھا آنے ازیم وان بینک اکان یہ ڈبل کلوم تبھی ہم بنا پائیں گے آرام سے جب مان لے ایک ہی ہمارا کس سار ایک ہی ہمارا بینک اکان بینک مور دن وان بینک اکان تا پر پیٹکل خرچے کرتے رہتے پان مان آیا سیگریٹ مان آیا چھوڑے خرچے دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ سو روپیہ پچاس روپیہ یہ بار بار کرنے پڑتے ہیں تو جو ہمارا کیشیر ہے جو مین کیس بک لکھتا ہے اس کا ٹائم تھوڑا امپورٹنٹ ہے چھوڑے چھوڑے اماؤنٹ کے لئے بار بار اس کو ڈشٹر کرنا تھوڑ ٹھیک نہیں لگتا چھوڑے خودرہ خرچوں کے لئے ہم لوگ ایک اماؤنٹ الگ کر دیتے ہیں اور ایک کیشیر بیٹھا دیتے ہیں کہ جتنے چھوڑے خودرہ خرچے ہیں اس کو یہ دیکھ لے تاکہ مین کیشیر ہمیں ڈشٹر نہ ہو اپنا مین ورک مین فنکشن کرتا ہے تو یہ بھی ایک کیشیر ہے اس کے ہم کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں پیٹی کیش کو یعنی پیٹی کیش بک بھی کیش بک کا ایک حصہ ہے کس کے لئے ہے چھوٹے چھوٹے خرچے خودرہ خرچے ہیں جس میں اور کوش نے مین کیشیر جو ہے ان کو ایک لمسن دے دیتا ہے پیر ایک پیریوڈکل ان کو ایک اماؤنٹ مل جاتا ہے چھوٹے کیشیر کو یا پیٹی کیشیر کو اور ایک بار کیش ریسیٹ کیا جتنے چھوٹے خرچے ہیں ان کا حساب رکھتا ایک فکس پیریوڈ کے باد آٹھ دین دس دین جو ٹائمن فکس کیا گیا ایک ٹائم انٹرول کے باد ٹوٹل کتنا ایک سپنڈیچر کر دیا ٹوٹل کر لیتا ہے چھوٹے کرا لیتا ہے چھوٹے سب اکی ہو گیا اور جتنا خرچہ کیا ہے اتنا پھر مین کیسیر سے لے لیتا پھر وہی خرچہ پھر وہی ٹوٹل وہی چیک پھر اس کا ریم برس ہوتے رہتا یہ پروسس چلتا رہے تو یہ بھی ایک کیسی بک خرچوں کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیٹی کیسی کے بیغیر ہم کام چلا لیں اس کے لئے آپ یہ سیمپل کیسی بک رکھیں اسی میں خرچے بھی اور لیکن آپ بڑا بیجنے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا مین کیسی اور ڈشٹرم نہ ہو تو اس کو بچانے کے لئے تاکہ کوئی دوسرا کام کر پائے ایک الگ سے کیسی رکھ دیتے ہیں تاکہ خرچہ ہی دیکھ پائے تو ایسی situation میں آپ کو پیٹی کیسی بک رکھنا پڑ سکتا چاہے کوئی پیٹی کیسی پہ رکھو ڈبل کلم رکھو سنگل کلم رکھو سب کا ایک ہی پیرنسپل ہے ریسی اور پیمنٹ ایک سائیڈ میں ریسی لکھنا اور دوسرے سائی سائی پیمنٹ کرنا اور ایک نسچیت پیریڈ کے بعد اس کا بیلنس نکال لینا اندار سوکے اس پہ کار یہ ختم ہو جاگا ہم اپنے نیکس ویڈیو میں اس کا ڈیٹیل دیکھیں کہ کیسے ہم لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں کیسے بیلنس نکال سکتے ہیں کیا کیا اس میں آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے اور کیا پور فارمہ ہوگا کیا فارمیٹ ہوگا کیسے لکھا جائے بیلکل ایک پیکٹیکل فارمہ ہم دکھلائیں گے ایک ایک جامپل ہم لے گے دیکھو کیسے لکھا کیسے نکال سکتے ہیں آپ چھے مہینے کو لکھ سکتے ہیں ایک مہینے سکتے ہیں اور جو نکال 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 بڑے آسانی سے نکال سکتے ہیں چاہا سٹوڈنٹ ہیں یا بیجنس مین یا کوئی بھی آدمی اگر کیسے بک آپ لکھ لگے ایک ایک جامپل ہم دیکھائیں گے اس ایک جامپل کے بیشیز پر ہم لکھ سکتے ہیں تو چوتھا ہمارا جو بک ہے اس کو کہتے ہیں پرچیز بک یہ پرچیز بک ہے اگر ہم مال کھریتے ہیں مال پیمین دیا مال لے لیا اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ مال کو ادھار لیے ہوں کریڈٹ پرچیز کی ہم پہلے اپنی بیڈیو بتا چکے ہیں کہ مال کس کہتے ہیں گوٹس کس کو کہتے ہیں جو گوٹس ہمارا آئیٹم ہے اس گوٹس کے علاوہ بھی ان آئیٹم ہو سکتے ہیں تو جو ان آئیٹم ہے جیسے assets ہیں یا کوئی ان آئیٹم ہے جو ہمارے گوٹس نہیں ہیں تو جو گوٹس نہیں ہیں چاہے وہ پرچیز نگت کرے یا پھر ادھار کرے اس پرچیز بک میں نہیں لکھنا گوٹس دھیان لکھنا کیونکہ یہ پرچیز جو ہم تیار کریں گوٹس گوٹس کا لکھنا گوٹس کے انٹری ہوگی یا کون سے گوٹ جو ہم کری 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 گوٹس کرتے ہیں اس کا ڈیٹیل اس میں لکھا جائے گی تو جو آپ نے مال خریدہ ہوگا پٹی کا نام ہوگا ایک ڈیل ملا ہوگا اس میں ڈیٹ ہوگا پٹی کا ڈیٹیل ہوگا کوئی نمبر ہوگا اور کون کون سا آئیٹ ہوگا اس کا کتنی quantity ہو سکتا ہے rate کیا ہو سکتا ہے کتنا amount ہے یہ ہو سکتا ہے کتنا جیشتی لگا یہ لگا ہے تو کتنا لگا ہو سکتا ہے کوئی expense ہے packing forwarding ہے یا cutting ساری چیز بیل میں پرچیز بیل میں لکھے ہوتے ہیں اسی پرچیز بیل سے ہم پرچیز بک تیار کریں اور پرچیز بک میں انہی آئیٹم کو لکھتے ہمارا credit پرچیز تب سوال اٹھتا ہے کیا کیا کریں تو جو ہمارے cash پرچیز ہیں اس کو بھی لکھتے ہیں بک میں اور credit پرچیز ہوگی جو آج آج پرچیز بک میں تو ڈیٹیل ہم بات کریں گے پھر اپنے نیچ ویڈیو میں پورا پرو فورما دیکھ لائیں گے کیسے آپ سارے آئیٹم کو کہاں کیسے لکھوگے اور کیسے اس کا بیلنس آگا کیسے ہم پوشٹنگ کریں اگلا جو ہم پریچے کر رہے کہ ہم سامان بیزنس میں کون کون سا اکاؤن بک سا چاہیے اگلا ہے سیلس بک جس پرچیز بک ہم لکھیں جو کریڈ پرچیز ہے انہی کا ڈیٹیل اس بک میں لکھتے ہیں اسی پکار جو ہمارے سیلز ہے جو کون کا ڈیٹیل ہے اس پارٹی کا نام اس پارٹی کا نام bill number date amount rate quantity gst اور کوئی item expenditure سارے لکھے جائیں کہ مال جو ہم نے بیچا ہے اس پر کون کون سا item سب کا ڈیٹیل ہم اس بک میں دیں اگر ہم نے cash بیچا ہے نگر بیچتے ہیں مال بیچا ہے اس کے انٹری کر لیتے ہیں cash بک میں آج credit sale کیا ہے اس کے انٹری کر لیتے ہیں sales book میں اب اس کے کیا perform ہوگا کون سا item کہا لکھیں گے انتظار کیجئے ہمارے next video کے لئے اس پورا example دے کے ساتھ سمجھا جائے جائے بڑے آسانی سے آپ cash book یا selfie سے لکھ سکتے ہو جو next book ہمارا ہے stock book یا stock register یہ بھی کئی بر ہم لوگ اپنے business میں maintain کرتے ہیں یا stock جاننے کے لئے کون کون item ہم نے کتنے quantity میں پرشیس کیا تھا اور اس میں کون item ہم نے کتنے quantity میں sell کر دیا ہے یا کون کون item کتنے quantity میں نسٹ ہو گیا ہے یا loss ہو گیا ہے اب ہمارے پاس کون کون item balance بچا ہوا stock میں یہ detail جاننے کے لئے جس register یا book کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نام ہے stock book register next video ہم اس کی بات کریں ہم quantitative details رکھ سکتے ہیں اس سے information ہم مل جائے گا ہم indicate details of each item of goods with balance ہر item کا quantitative details اس book سے نکال لیں تو next item ہم دیکھ لائیں گے کیسے آپ ہر item کا balance maintain کرو گے کیسے quantitative details آپ نکال لگے ہر item اس کے اپنے فائدے ہیں اپنے مطلب ہے پتہ لگتا ہے کوئی item missing تو نہیں ہے کسی نے چوئی تو نہیں کرو لے کسی نے گون تو نہیں کرو ہم نے پرش کیا تھا اتنے piece اتنے kilo یتنے quantity یتنے بورے اتنا ہم نے sell کر دیا اتنا balance ہو چاہیے جو balance اتنا نہیں باقی گیا کہ اس بک کیسا آرہ ہم نے اس کو find out کر سکتے ہیں next ہمارا بک ہو سکتا ہے seller seat یا wages sheet یا seller سیتر کا register یا اس کو payroll بھی سکتے ہیں اس بک میں کیا ہے man power details with periodical payment details جو ہمارے worker ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو ہم لوگ ایک مہینے پر یا پندرے دن پر یا week register کا agreement ہمارا ہوا normal ایک مہینے کے بعد ہوتی کتنا ٹی ملتے یہ سارے جوڑ کر gross کتنی سللی بنتی ہے اب اس میں سے deduction کتنا کرنا ہے اس میں گھٹانے پڑتے ہو سکتا ہے اس کو گھٹانے پڑے ہو سکتا اس کا tax کتنے بنیں گے اس کو tedious کہتے تو tedious کہیں کٹا تو گھٹانے پڑے ہو سکتا اس پڑے 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 اس آگے ہو یہ کچھ کٹنے ہیں سللری میں سے کچھ گھٹانے آئیٹم کانونی روپ سے ہم اس کے لئے جمعہ بچا یہ سارے ڈیٹیلز اس ریجسٹر میں ملتے ہیں سللری سیٹ میں تو جو نیٹ بچتے ہیں اس کو پیمنٹ ہم کر دیتے پیمنٹ کیسے کریں گے نورمالی منثلی پیمنٹ کیا جاتا ہے اس میں پورے مین پور کا ڈیٹیل مل جائے گا تو اگر جادے کرمچاری ہیں تو یاد رکھنا تو مسئل ہے اس لئے ہم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کتنا attendance رہا ہے اس کے تیار کی جاتا ہے ایک اور رجیسٹر ہو سکتے ہمارے asset register یا asset book ہماری بیجنس میں ہم نے پہلے بات کری تھی کہ ہمارے کون کون ہو سکتے ہیں جتنے ہمارے tangible assets ہیں پلانٹ ہے مسین ہے جن سیٹ ہے کمپیوٹر ہے فرمیچر ہے ان سب کو ہم خریتے ہیں تو اس کی پوری ہسٹری کتنا اس کو انسٹال کرنے ان ایکسپینس کیا اس asset سے سمبھنی جتنی information سا اس کو ہم لوگ ایک book میں لکھ دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہے asset register یا asset book اس کے پوری history ہم مل جاتے ہے اور اس پکار ہم جب کسی بھی asset کے بارے سوچھنا چاہیں گے آرام سے نہیں جائے کسی سوچھنا اور اس کے علاوہ اور کوئی book کیا سکتا ہے جیسے ہماری زورت پڑ گی اس book کو ہم تیار کر سکتے تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم next video میں detail format اور example کے ساتھ پورا کریں گے آپ انتظار کیجئے نس video کا ہمارا thank you and everyone